افغانستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ افغانستان میں دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے والا افغانستان کا سب سے امیر آدمی میر وائز عزیزی کون ہے افغانستان کا ایسا امیر آدمی جس کا نام میڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے سو بڑے بزنس مین میں آتا ہے میر وائز افغانستان میں سو بلین ڈالر کے کون کون سے پروجیکٹس بنا رہا ہے یہ سب اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پچاس سال کی مسلسل جنگ کے بعد افغانستان کی اکنومک حالت بہت خراب ہو چکی ہے ان حالات میں افغانستان کے سب سے امیر آدمی نے افغانستان کی اکانوی کو بڑھانے کے لیے افغانستان میں ایسے میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے جس سے افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے حال ہی میں میر وائز عزیزی نے افغانستان کے حرات صوبہ کا وزٹ کیا جہاں اس نے زلزلہ سے متاثر لوگوں کے لیے مفت گھر بنائے ان گھروں کی تقسیم کی تقریب کے دوران میر وائز عزیزی نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا یہ انویسٹمنٹ زیادہ تر الیکٹرسٹی اور ٹین کے پروجیکٹس پر ہوگی عزیزی گروپ آف کمپنیز افغانستان میں چھ آزار میگا وارڈ کے الیکٹرسٹی پروجیکٹس لگائے گی اور افغانستان میں ٹریڈ اور اکنامک گروت کے لیے ریلوے پروجیکٹس پر بھی انویسٹمنٹ کرے گی ان پروجیکٹس سے ایک لاکھ لوگوں کو جابز ملیں گی اور کئی ملین لوگوں کو انڈریکٹ پیدا ہوگا عزیزی گروپ نے ہرات صوبہ میں دو سو بیس گھر کا ایک مکمل ٹاؤن بنایا ہے یہ گھر زلزلہ سے متاثر غریب لوگوں میں بانٹے گئے ہیں ان گھروں کو بنانے کے لیے دو سو ملین افغانی خرچ ہوئے اس ٹاؤن میں ایک میڈیکل کلینک ایک سکول اور کلین وارٹر سسٹم بھی بنایا گیا ہے تالبان سپوکس مین زبی اللہ مجاہد نے بھی میر وائز کی طرف سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تصدیق کی ہے میر وائز دبائی بیسٹ افغانی بزنسمن ہے یہ عزیزی گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین ہے میر وائز 1962 میں افغانستان میں پیدا ہوا اور کابل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی 1989 میں عزیزی نے دبائی میں اپنی ریال سٹیٹ کمپنی شروع کی عزیزی نے یہ کمپنی سکس ملین ڈالر سے شروع کی تھی میر وائز عزیزی افغانستان کے عزیزی بینک کا بھی چیئرمین ہے میر وائز نے 2006 میں عزیزی بینک شروع کیا تھا جو اب افغانستان کا سب سے بڑا بینک بن چکا ہے میر وائز نے 7.5 ملین ڈالر سے عزیزی بینک بنایا تھا اب اس بینک کا کیپٹل کئی بلین ڈالر ہے عزیزی گروپ آف کمپنیز نے افغانستان کے ایک اور بینک بختار بینک کو بھی خرید لیا جو اب عزیزی گروپ آف کمپنیز کا حصہ ہے 2007 میں عزیزی نے عزیزی ڈیولمنٹ کمپنی بنائی اب یہ کمپنی دوبئی اور میڈل ایسٹ میں دو سو کنسٹرکشن کے پروڈیکٹس پر کام کر رہی ہے 2018 میں عرب بزنس میکزین نے میر وائز عزیزی کا نام میڈل ایسٹ کے سو انسپائرنگ لیڈرز میں شامل کیا تھا میر وائز افغانستان کا سب سے امیر آدمی ہے اور افغانستان میں سیل ہونے والے آئل کا ستر فیصد آئل عزیزی گروپ آف کمپنی سیل کرتی ہے یہ آئل کمپنی افغانستان کے علاوہ بس اور کنٹریز میں بھی آپریوٹ کرتی ہے میر وائز نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں چھ آزار میگا وار کے بجلی کے پروڈیکٹس بنائیں گے میر وائز نے افغانستان میں ایک ریلوے نیٹورک بنانے کا بھی اعلان کیا ہے جو افغانستان کو ایسٹ ٹو ویسٹ کنیکٹ کرے گا عزیزی الیکٹریسٹی اور ریلوے میں دس بلین ڈالر انویسٹ کریں گے دو ہزار بیس میں افغانستان نے ایران کے ساتھ مل کر پہلا کراس بارڈر ریلوے پروجیکٹ شروع کیا یہ دو سو پچیس کلومیٹر لمبی ریلوے لائن ہے جس پر پچھتر میلین ڈالر لاغت آئی اس ریلوے پروجیکٹ کو ایران نے پند کیا تھا جس کی وجہ سے ایران اور افغانستان کی ٹریڈ میں کافی اضافہ ہوا اس لیے افغانستان کی ٹریڈ میں اضافہ کے لیے افغانستان میں فائیو نیشن ریلوے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا اس فائیو نیشن ریلوے پروجیکٹ کا وہ حصہ جو افغانستان میں بنے گا اس پر میر وائز عزیزی کی کمپنی انویسٹ کرے گی یہ فائیو نیشن ریلوے پروجیکٹ افغانستان، ایران، چین، پرکی اور سینٹرل ایشیا کو اپس میں کنیکٹ کرے گا جس کی وجہ سے افغانستان کی ٹریڈ اور اکانوی میں اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے ملک ایران کی پورٹ کو استعمال کر سکیں گے اور افغانستان ان لینڈ لاک کنٹریز کے لیے ایک سینٹرل ہب بن جائے گا افغانستان کے اندر بھی اس ریلوے کی وجہ سے سفر کرنا اور ٹریڈ کرنا آسان ہو جائے گا افغانستان کے اس امیر ترین شخص میر وائز اور اس کی دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اور فائیو نیشن ریلوے پروجیکٹس اور افغانستان میں تالبان کی حکومت کی پروگرس کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ